السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو کیلہ کھانے کے فوائد کے بارے میں بتائیں گے ہر کوئی جانتا ہے کہ کیلہ سہت مند پھل ہے یہ غزائی اجزہ کا ایک زبادت ذریعہ بھی ہیں اور پروٹاشیم کے بہترین ذرائع میں سے ایک ہیں کیا آپ روزانہ یہ پھل کھاتے ہیں؟ غزائی اجزہ، ویٹامینز اور ریشوں کے لازمی مرکب پر مشتمل کیلہ مارکٹ میں تصدیق شدہ سہت مند ترین پھلوں میں سے ایک ہے تو اس کو کھانے کے کیا فوائد ہیں؟ کیلہ دنیا کے سب سے زیادہ دلکش آسان سستہ اور لذیذ پھلوں میں سے ایک ہے بے شمار غزائی اجزہ، مادنیات اور ویٹامینز سے بھرپور ہونے کی وجہ سے کیلہ سہت کے لیے بہت سے فوائد فراہم کرتا ہے آپ جان لیں گے کہ کیلے مردوں، عورتوں، بچوں، غرض، ہر عمر کے افراد کی سہت کے لیے کس طرح فائدہ مند ہیں؟ کیلے کی غزائیت کی قدر جاننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کیلہ کھانا ہے کیلے بنیادی طور پر پٹاشیم، میگنیشم، ویٹامین بی سکس اور ویٹامین سی سے بھرپور ہوتے ہیں مختلف غزائی اجزہ، مادنیات اور ویٹامینز سے بھرپور ہونے کی وجہ سے کیلہ مختلف بیماریوں سے بچنے کے لیے ایک اچھا ذریعہ بنتا ہے جیسے دل کی صحت، ہڈیوں کی صحت، سکن کیر، ڈپریشن اور بیچینی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کیلے میں میگنیشم اور پٹاشیم کی ایک بہت بڑی مقدار ہوتی ہے ملجموعی طور پر بہت سے انٹی ایکسیڈنس بھی ہوتے ہیں کیلوریز، دووے، فائبر، دو اشارہ آٹھ گرام، چینی، بارہ اشارہ آٹھ گرام، پانی، اٹھتر پرسن، پروٹین، ایک اشارہ دو گرام، کاربوہیڈریٹ، بائیس اشارہ نو پرسن، کاربوہیڈریٹ، بائیس اشارہ نو گرام، چربی، زیرو اشارہ سات گرام دوسرے پھنوں کی طرح کیلے میں بھی بہت سے سہتمند انٹی ایکسیڈنس ہوتے ہیں جو ان سہت کے لیے بہت سے فوائد کے قابل ہوتے ہیں ان میں بنیادی طور پر بائیو ایکٹیب پلانٹ، مرکبات جیسے ڈپو مائن اور کیٹیچنز شامل ہوتے ہیں تمام کیلے میں تقریباً ایک سو پانچ کھلوریز ہوتی ہیں اور ان میں صرف کاربوہیڈریٹ اور پانی ہوتا ہے کیلے میں پروٹین کی بہت کم مقدار ہوتی ہے اور تقریباً کوئی چربی نہیں ہوتی اور یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ وزن کم کرنے کے لیے کیلے کی دھائیت کیوں کی جاتی ہے؟ اس میں انٹی ایکسیڈنس، کیلشم، وٹامین، اے، وٹامین سی وغیرہ پائے جاتے ہیں بے شمار غضائیت سے بھرپور ہونے کی وجہ سے یقینی طور پر کیلہ مختلف بیماریوں میں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اس کے کھانے کے غیر واضح فوائد موجود ہیں پروٹین سے بھرپور ہونے کی وجہ سے یہ دل کی صحت کے لیے مددکار ثابت ہو سکتے ہیں خاص طور پر بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں یہ ہڈیوں کو مضبوط رکھنے میں مدد کرتا ہے ہماری صلاحیت کو بڑھاتا ہے نظام حازمہ اچھی جل اور بالوں کو خوبصور بناتا ہے دو اہم غضائی اجزاء ہیں جو دل کو صحت من رکھنے اور بلڈ پریشر کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ پروٹین اور میگنیشم ہیں دونوں اہم مادینیات ہیں جن کی جسم کو صحیح طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک درمیانی سائز کے کیلہ پروٹین کی اچھی مقدار فراہم کرتا ہے دل کی بیماری اور ہائی بلڈ پریشر والے لوگوں کے لیے کیلہ ایک سستی قدرتی دوا ثابت ہو سکتی ہے اس لیے اس کو اپنی مقدار میں شامل کریں اور اس کے تمام فوائد حاصل کریں تاکہ آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا جا سکے کیلے فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں نظام حضم کے عمل کے دوران حل پذیر ریشہ مایا میں کھل کر جیل بناتا ہے یہ وہ چیز ہے جو اس کو اسپینچ جیسی ساخت دیتی ہے فائبر کھانے کے بعد آپ کے خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ آپ کے پیٹ کے خالی ہونے کو کم کر کے آپ کی بھوک کو منظم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں کاربوہیٹریٹ کی مقدار زیادہ ہونے کی باوجود کیلے صحت مند افراد میں بلٹ شگر کی سطح میں اضافے کا سبب نہیں بنیں گے تاہم جبکہ زیابتیس والے لوگ کیلے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں مگر اس سے پہلے آپ زیابتیس کے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں استراب اور تناؤ وہ اہم احساس ہیں جو آپ نہیں چاہتے ہیں لیکن آپ انہیں برحال حاصل کر رہے ہوتے ہیں یہ زندگی کا حصہ ہے لیکن کیلے کے مختلف حوائد کے ساتھ جلد ہی ختم ہو جائے گا کیلے میں پایا جانے والا ٹرپٹوفن سیروٹونن کے لیے ایک مددگار سپلیمنٹ ہے یہ دماغی کیمیکل ہے جو آپ کی بے چینی اور بے خوابی کے علاج کے لیے قدرتی انٹی ڈپریسنٹ کے طور پر کام کرتا ہے کسی مطالعہ نے وزن میں کمی پر کیلے کے اثرات کا براہ راست تجربہ نہیں کیا ہے تاہم اس مقبول پھل میں کئی خصوصیات موجود ہیں جو اس کے وزن کم کرنے کے لیے اہم کھانا بنا سکتی ہیں سب سے پہلے اس میں نسبتاً کم کیلوریز ہوتی ہیں عوصد کیلے میں صرف سو سے زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں پھر بھی یہ غزائیے سے بھرپور ہوتے ہیں سبجیوں اور پھلوں سے زیادہ فائبر کھانے کو بار بار وزن میں کمی سے جوڑا گیا ہے یہ نشاشتہ سے بھرے ہوتے ہیں اس لیے وہ پیٹ بھرتے ہیں اور آپ کی بھوک کو کم کرتے ہیں اگر آپ اپنی خوراک میں ان کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں استعمال کرنے کی کوشش کریں اس پھل کو توانائی بڑھانے والا بھی کہا جاتا ہے یہ کلوریز سے بھرپور ہوتے ہیں کیونکہ سو گرام کیلے میں تقریباً نواسی گرام کیلوری ہوتی ہیں یہ توانائی کا ایک بڑا ذریعہ بھی ہے یہ اکثر آپ کھلاریوں کو کھاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ان کے کھیل سے پہلے کیلے آپ کے نوے منٹ کے کام کے لیے چند کیلے کافی ہو سکتے ہیں اس طرح اس کو ایک سستی قدرتی توانائی بڑھانے والے کے طور پر لیا جا سکتا ہے اس بہترین پھل سے حاصل ہونے والی توانائی کمزوری اور تھکاوٹ محسوس ہو تو کیلہ کھانا فائدہ مند ہوگا یہ ہماری توانائی کو بڑھانے اور ہماری قوت و برداشت بڑھانے اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں پروٹاشیم بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے اور گردے کے اچھے کام کے لیے بہترین مادنیات میں سے ایک ہے اور پروٹاشیم سے بھرپور ہونے کی وجہ سے کیلہ آپ کے گردے کو کئی بیماریوں سے بچانے میں مدد کرتا ہے ایک اوسط کیلہ تقریباً 358 میلی گرام پروٹاشیم پر مجتمل ہوتا ہے محققین نے پایا ہے کہ جو خواتین دو سے تین بار کیلے کھاتی ہیں ان میں گردے کے کینسر کے امکان 33 فیصد کم ہوتے ہیں کیلہ سب سے بہتر پھل ہے ہفتے میں چار سے چھے کیلے کھانے سے گردے کے کینسر کا خطرہ کم ہوتا ہے کاجر آنکھوں کی صحت کے لیے بادشاہ ہے لیکن کیلے بھی اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اس میں ویٹامین اے کی کم لیکن کافی مقدار ہوتی ہے جو آنکھوں کی صحت کے لیے تقریباً مردکار ثابت ہوتی ہے بہت کم محققین کو یہ پتا چلا ہے کہ کیلے میں کرنٹرنائٹس ہوتے ہیں یہ ایک ایسا مرکب ہے جو پھلوں اور سبزیوں کو نارنجی سرخ یا پیلے رنگ میں مدل کر دیتا ہے اور مزید ویٹامین اے میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے ویٹامین اے آپ کی رات کی بنائی کو بہتر بنانے اور کنہیکٹیول جھلیوں کے بہتر کام کرنے میں مدد کرتا ہے اس لیے کیلہ آپ کی آنکھوں کی صحت کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے آپ نے حاملہ خاتون کو کیلہ کھاتے ہوئے دیکھا ہوگا یہ پھل حاملہ عورت کے لیے ہر طرح سے مددکار ثابت ہو سکتے ہیں بنیادی علم ہے کہ حاملہ عورت کے لیے خون کتنا ضروری ہے یہ فولک ایسیڈ سے بھرپور ہوتے ہیں جو حاملہ عورت کے جسم کے لیے اضافی خون بنانے میں مدد کرتے ہیں اس سے بڑھتے ہوئے جنین اور ماں کو ان کی نشان و ماں کے لیے کافی خون بنانے میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ اس میں آئرن بھی بھرپور ہوتا ہے جو خون کی کمی سے بچاتا ہے کیلے اور ان کے چھلکے انٹی ایکسیڈنٹس سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں جو جلد پر بہت ایکٹیو اثر ڈالتے ہیں اور خراب خلیوں کی منمت میں مدد دیتے ہیں کیلے کے چھلکے محاسوں کے علاج میں بھی مدد دیتے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا ہے کہ کیلے میں ویٹامین اے ہوتا ہے اور یہاں ایک بار پھر ویٹامین اے جل پر سیاہ دبوں اور داغوں کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے کیلے کے چھلکوں کو چہرے کے داگدار حصوں پر برائے راست لگایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کیلے کو دیگر اجزہ جیسے دھائی اور حلدی کے ساتھ ملا کر ہمارے چہرے پر محاسوں کو روکنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کیلے آپ کی اچھی صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں یہاں تک کہ یہ آپ کے والوں کی مٹائی ساخت اور چمک میں اضافہ کرتے ہیں کیلے میں سلیکہ کی کچھ مقدار ہوتی ہے جو کہ ایک مادنی انصر ہے یہ کولیجن کی ترقیب میں مدد کرتا ہے جو آپ کے والوں کو گھنے اور مضبوط بناتا ہے اس میں جراسیم کشخ خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں جو خوشک اور فلے کی کھوپڑی کو ٹھیک کرتی ہیں اور اس طرح خوشکی کی علامہ سے ایک بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے آپ سب کیلہ کھا رہے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ کیلہ مردانہ صحت کے لیے کس طرح فائدہ مند ہے ہم جانتے ہیں کہ کیلے پوٹاشیم برو میلین اور ویٹامین بی سے بھرپور ہوتے ہیں یہ سب جنسی ہارموس کی پیداوار اور ریگولیشن میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں اس کی ان قدرتی افروڈی سیاک خصوصیات کی وجہ سے وہ لیبیڈو جنسی فائل کو بڑھا سکتے ہیں اور قوت ورداشت کو بڑھا سکتے ہیں ایسی سرگرمیہ کرنے سے پہلے اگر آپ چند کیلے کھا لیں تو آپ کو اس کے بھرپور فوائد حاصل ہوں گے آپ جانتے ہیں کہ کیلے میں میگنیشم اور میگنیج ہوتا ہے اور یہ مردانہ صحت کے لیے انتہائی مفید ہے کیونکہ یہ جسم کے سہدمند پروسٹیٹ کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں کیلے دیگر پھلوں کے مقابلے میں بہت زیادہ خضائیت سے بھرپور ہوتے ہیں یہ پوٹاشم میگنیشم میگنیج فائبر ویٹامین بی سکس اور ویٹامین سی کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں اس لیے کیلے کھانے کے بے شمار فوائد ہیں اس کے مختلف فوائد میں سے یہ بلڈ شگر لیور اور گردے کے کینسر میں مدد کر سکتا ہے اور آخر میں ہم نے کیلے کھانے کے تقریباً تمام بڑے فائدے بتائے ہیں اور اب آپ کے پاس روزانہ کیلے کھانے کی بہت سی وجوات بھی ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو تبانہ نہ بھولیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ